میں دعوت دوں گا استاد محترم جناب نوید عباسی صاحب کو یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں ان کا بنیادی تعریف یہ ہے کہ ڈاکٹر اسراء صاحب رحمت اللہ علیہ کے برائے راز شاگرد ہیں یہ ان کی خوش قسمتی ہے اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں انہیں کی فکری رہنمائی میں ہم چلتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں مجلس منتظمہ کے بھی امیر ہیں جناب نوید عباسی صاحب نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی صورت العالی عمران الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الخی القیوم و قال عز و جل فی صورت المومنون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب الارش الكریم و قال سبحانه و تعالی قلعوض برب الناس ملک الناس الہ الا الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس صدق اللہ لظیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین حضرات ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا مشکل دور ہے بڑا گھمبیر دور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تبدیلیاں اس پچھلے سو ڈیڑھ سو برس میں آئی ہیں تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی اگر میں یہ کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیوہ جلتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے لیے گھوڑا اور اونٹ استعمال کرتے تھے تو میں اپنے آباؤ اجداد کو دیکھوں دادا پر دادا کو تو وہ بھی سواری کے لیے یہی استعمال کرتے تھے میں نے گھر میں چراغ جلتے بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد لائلٹین گیس اور سواری میں سائیکل موٹر سائیکل سے لے کر پجاروں اور پرادوں کا سفر تیہ کرتے ہوئے خلائی راکٹس تک جا پہنچے ہم چاند پر اترنے کی تیاریاں شروع ہوئیں یعنی یہ تبدیلیاں تاریخ انسانی میں جو اس سو ڈیڑھ سو برس میں ہوئی کبھی نہیں اس وجہ سے اس دور کی گھمبرتہ کو سمجھیں کہ آج کا انسان اس کا ذہن سائنٹیفک ہو گیا ہے پہلے جب بات کی جاتی تھی ہمارے اصلاف بات کرتے تھے تو کہتے تھے قرآن حقیم میں یہ بات آئی ہے اللہ کا یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور پھر اس کے بعد کہتے تھے یہ بات اقل اور منطق کے ذریعے بھی ایسی ہے پھر اس کو سمجھاتے تھے آج کا ذہن الٹ گیا آج اس سائنٹیفک ٹیرہ میں ہم رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو کچھ بوریت بھی محسوس ہو رہی تھی آج پہلے لوگ اقل کی بات کرتے ہیں سائنس کی بات ہوتی ہے اس کے ذریعے سے پہلے ذہن کھلتا ہے دل پر کوئی دستک دی جاتی ہے اس سے کوئی دل کھلتا ہے جیسے حضرت خواجہ بے دل کہتے ہیں کہ تو سے خود گنچا کم نہ دمیدائی درے دلے کشا چمن درہ تو ذرا اپنے دل کے دروازے کو تو کھول اس میں بھی پورا باغ ہے ایک چمن ہے تو بند کلی کی مانت نہ رہے تو پھر اس کے بعد جب بندے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس سائنسی اور اقلی طور پر تو پھر بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ بات ہمارے دین میں بھی ہے تو پھر کچھ بات کی جو ہے ایکسپٹنس ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں میں نے آج اس کے لیے پھر ایک درمیانہ اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا ہے کہ تاکہ دل اور دماغ کے دروازے پر کچھ دستک دوں اور پھر اس کے بعد اپنی اس بات کو آپ کے آگے رکھوں اس کے لیے میں نے ناصر علی سرہندی کے کچھ فارسی اشار ان کی ایک طویل نظم ہے فارسی کی اس میں سے میں نے چند اشار لیے ہیں آپ کے دل و دماغ پر دستک دینے کے لیے تو پہلے میں آپ کو وہ اشار سناتا ہوں بلکہ وقت کی بچت کے لیے میں چاہوں گا کہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دوں فارسی سے اب ہم اس طرح ناشنا ہے ویسے تو میرا دل چاہتا تھا کہ پہلے پوری نظم پڑھوں اور پھر آپ کے سامنے اس کی تشریح کروں لیکن ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں یہ این اور آن کے اختلاف نے سرشتہ را گم کردہ ہم میرے کلام کے مقصد ہوئی کو گم کر دیا ان باتوں میں پڑھ کر اصل جو مقصود تھا مفہوم تھا میں گم کر چکا شد پریشان خواب من از کسرت تعبیر ہا کسرت تعبیر کی وجہ سے میرا خواب ہی بکھر گیا ہے جو دنیا میں ہم نے کرنا تھا وہی چکنا چور ہوا گوہرے چون خدشناسی نیز در بہرے وجود اس کائنات کے وسیع سمندر میں خود آگائی اور خدشناسی سے بڑھ کر کوئی قیمتی موتی نہیں ہے جس طرح سمندر کے اندر گرداب اٹھتا ہے پانی اسی کے اندر گھومتا رہتا ہے اسی طرح میں بھی اپنی ذاتی کے اندر گھومتا رہتا ہوں لفظ گردارت تفافت صورت و معنی یقیست لفظوں میں اگرچہ فرق ہوتا ہے لیکن صورت اور معنی ایک ہی ہوتے ہیں اختلاف کفر و دین آئینہ دار وحد اتست یہ دین اور کفر کا اختلاف بھی اصل میں ایک ہی وحدت ہے ایک ہی چیز کو نمائع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں شرک کی حقیقت سمجھے بغیر امتوحید کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے اہلِ حمد را بشد تکیہِ بربازوِ قص اہلِ حمد اور استقامت وہ دوسروں کے اوپر تکیہ نہیں کیا کرتے جس منزل کی جانب چلتے ہیں تو وہ سہارے تلاش نہیں کرتے خیمہِ افلاق بے چونوں تناب استادہ است کہ تم دیکھتے ہو کہ جس طرح یہ خیمہِ افلاق یہ آسمان بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی رسی کے سہارے کے تنا ہوا ہے عزتِ عربابِ مانی نیست از نامِ پدر جو اہلِ کمال کی جو عزت ہوتی ہے وہ تفافرِ نسبی پر نہیں ہوتی وہ آباؤ اجداد پر کے اوپر فخر نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا کمال اور علم اس کو سامنے لاتے ہیں بے نیاز از بہرِ گردرد کترہ چون گوھر شود کترہ جب سمندر سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو وہ قیمتی موتی بن جاتا ہے بہرحال اس سارے سمندر کے اندر میں آپ کے سامنے اگر یہ بات رکھوں کہ اس وقت جتنے بھی عالمی حالات ہیں اور غزہ کے واقعات کو بھی جو بھی اس وقت ہم صورتحال دنیا میں نظر آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ ایک ذینی خلفشار کا اور ایک فکری انتشار کا شکار ہوئی ہے اور ایک حجوم کا منظر پیش کرتی ہے خاص کر فکر اسلامی جو اس دوسری صدی ہجری کے بعد جس کا مرکز بنا تھا یہ برعظیم پاکو ہند یہیں پر اس فکر پر حملے شروع ہو گئے جیسا کہ گفتگو میں عرض کیا جا چکا کہ اس فکر کو اثر نو اس کی جو تجدید و تعمیل کا کام شروع کیا وہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمن نے اور انہوں نے لَيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِ قُلَّهِ کی جو تعبیر کی اس نعرے کے ساتھ کی کہ کُلُّ فَقِّ النظام کہ سارے نظاموں کو ختم کر دو صرف اللہ کا نظام باقی رہے اور اس کو بچانے کے لئے اس وقت جو بھی تدابیر ہو سکتی تھی انہوں نے کی علمی تھی فکری تھی عملی تھی وہ کی فَقُّ قُلِّ نظامِن کہ اس کی تعمیل جو تھی اس کی کوشش کی پھر بعد میں اگلی صدی میں شاہ اسمائیل شہید اور سید احمد شہید یہی فکر لے کر جب شیخ الہند اٹھے ہیں تو مالٹا جا پہنچے ظاہر بات ہے کہ مالٹا سے جب انہیں واپس بھیجا گیا تو جنہوں نے بھیجا تھا کچھ نہ کچھ انہوں نے سیٹلمنٹس کی پھر انہیں واپس بھیجا یہی وجہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہوں نے بھی درسِ قرآنی کے اندر پھر پناہ لی یہی وہ چیزیں تھی یہ وہ فکر تھا کہ علامہ اقبال اٹھے اور انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے اس کو اثر نو تازہ کیا اور ایک نئی روح ایک ولولا جو تھا امت کے اندر پھونکنے کی کوشش کی اسی فکر کو ابل کلام آزاد نے اپنی قوتِ بیان کے ذریعے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا لیکن جب انہوں نے بھی یو ٹرن لیا تو اللہ تعالی کی جو سنت ہے مولانا محدودی علیہ رحمہ اٹھے انہوں نے اس بات کو نہائیتی سادہ انداز کے اندر ایک نصر کے اندر تاکہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اس کو بیان کرنا شروع کیا اسی فکر کو بعد میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے جدید ذرائع استعمال کرتے ہوئے اپنی قوتِ بیان کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ وہی فکر ہے کہ اب برادرم خالد محمود عباسی صاحب اس کو مزید موقع دور مدلل کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی دوسری طرف بھی یہ کوشش شروع ہو گئیں اس فکر کی بے کنی کے لیے اور آخر یہ تلاش کیا جانے لگا کہ اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے اس فکر کی اور بہرحال داد دینی پڑتی ہے کہ امریکہ شاہ ولیاللہ تک جا پہنچا اور پھر امریکہ کے اندر چند سال پہلے انہوں نے ایک پوری کمیٹی بنائی کہ فکر شاہ ولیاللہ کے اوپر تحقیق کی جائے اس کا توڑ کیا جائے یا اس کو سمجھا جائے بظاہر تو انہوں نے یہ بات کی کہ آخر اس کے سمجھنے کی ضرورت کیا پیش آئی مجھے اس بات کا اس سے پتا چلا کہ وہاں انڈین سفیر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ نے بھی اس کی انوگریشن کے لیے آنا ہے تو اس نے اندوستان میں بعض علماء کو فون کیا کہ یہ شاہ ولیاللہ کون تھا مجھے بلایا گیا ہے اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے تو بات کھلی کے آخر یہ وجہ کیا ہے اس پر تحقیق کیوں کی جا رہی ہے بہرحال جو امریکی تھنگ ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن اس نے ساری گورو فکر کے بعد یہ بات بیان کی کہ اس وقت مسلمان چار عصوں میں تقسیم ہے نمبر ایک فنڈمنٹلسٹ ہے ایک وہ لوگیں جو بنیاد پرست ہیں وہ لانا چاہتے ہیں اس نظام کو اور ایک ٹریڈیشنلسٹ ہے روایت پسند ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسی روایت ہی کی بنیاد پر جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو اسی طرح سے برقرار رکھے دنیا میں کیا ہو رہا اس سے غرض نہ رکھے لیکن چونکہ ان دونوں کی بنیادیں ایک ہیں سورس ایک ہے لہٰذا ان دونوں کو قریب مت ہونے دینا اگر یہ فنڈمنٹلسٹ اور یہ روایت پسند ایک ہو گئے تو پھر بڑا خطرہ ہو جائے گا یہی سوچ تھی جس کو آپ کو نظر آئے گا کہ پچھلے عرصے میں دیوبند کے اندر بھی مولانا مودودی کی فکر پر مناظرے شروع ہوئے یہ کیوں ہو رہے ہیں دنیا میں اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تاکہ یہ دونوں کہیں قریب نہ آ جائے کیونکہ ان کے سورس ایک ہے قرآن و سنت ہے تیسرے ہیں سیکولریسٹ وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنا لیا ہے اس معاملے کو اور چوتھے ہیں مارڈرنسٹ کہ جو ایک طرف کہتے ہیں کہ اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے اور جدید دنیا بھی وہ بھی نہ ہاتھ سے جائے ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ ایک طرف تو ان فنڈیمنٹلسٹ اور تریڈیشنلسٹ ان کو قریب نہ آنے دو اور جو یہ نئی نسل ہے اس تک یہ پیغام نہ پہنچے اس کو ڈائیورٹ کرو اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس مارڈرنسٹ کے پاس سٹیج نہیں ہے سٹیج کس کے پاس ہے روایت پسندوں کے پاس ہے مسجد ہے ممبر ہے مہراب ہے یا یہ جو فنڈیمنٹلسٹ ہیں ان کی جماعتیں ہیں ادارے ہیں ان کے پاس نہیں ہے لہٰذا انہوں نے پچھلے سالوں میں پھر ان کو الیکٹرونکس میڈیا کے ذریعے پلیٹ فارم بھی مہیا کیا اور مختلف ذرائع سے تبدیلیوں کے نعرے بھی لگوا کر تاکہ یہ نوجوان نسل ڈائیورٹ ہو دوسری طرف پھر آٹھ دس سال میں کوئی نے کوئی پروگرام اور ترتیب دیا جائے کہ کیسے انہیں ڈائیورٹ کیا جائے بہرحال اس ساری صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کس گھنبیرتہ میں ہیں اور کس مشکل میں ہیں اس طویل تمید کے بعد اب میں مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو میری ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ اس فکر کا جو ایک گوشہ ہے بلکہ اس کا بھی ایک حصہ ہے تصورِ الہ اس کی گفتگو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تصورِ الہ کے بارے میں جان لے کہ لغت میں جتنے بھی اس کے استعمالات آئے ہیں میں اس کو تین عصوں میں تقسیم کروں گا ایک حصہ وہ ہے کہ لغت میں کہ وہ ہستی جو حیران اور سرگشتہ کر دے جو آدمی کو اپنے سے مختلف لگے اور حیران ہو جائے اس ہستی کی کونہ ذات سواد کمالاک تک انسان کی رسائی یا جسے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سمہ وراء الوراء سمہ وراء الوراء ہو یہ سمجھیں نمبر دو لغت میں دوسرا استعمال کہ جس کے لیے اپنی ضروریات کے لیے حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے پناہ کے لیے رجوع کیا جائے اور تیسرا استعمال لغت میں اس کا آتا ہے کہ جس کی طرح وحالانہ محبت سے شوق سے جذبات سے جس کی جانب لپکا جائے یہ تین طرح کے استعمالات لغت میں علاقے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک معنی ہوتے ہیں لغت کے اندر ایک ہوتے ہیں استلاح کے اندر لغت میں نماز کے آپ کو بے شمار معنی مل جائیں گے لیکن جب نماز کو ہم ڈیفائن کریں گے تو وہ لغت کی بنیاد پر نہیں کریں گے بلکہ استلاح کے معنی میں کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی ہمیں بتائے یہ اپنی جگہ ہوگا کہ اس کا لغت سے ایک مطلب جڑے گا اس کے معنی جڑیں گے لیکن لغت میں جیسے نماز کے معنی ہے اقدام الاششی کسی شیع کی طرف رجوع کرنا کسی سے حرارت حاصل کرنا تو اس کا کوئی بھی طریقہ کوئی بھی ڈیفائن کر دے یہ درست نہیں وہ وہی طریقہ ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بہرحال عام طور پر لوگوں میں جو الہ کا تصور پایا جاتا ہے وہ تین طرح کا ہے اور قرآن حکیم میں میں نے وہ آیات جو ہے وہ الادہ الادہ کر کے تین جو ہے وہ شعبوں میں اس کو لے کر آیا ہوں ایک الہ حقیقی کا تصور وہ کیا ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کے مقابلے میں ایک ہے الہ وزی الہ وزی وہ ہے کہ جو لوگوں نے الہ وزا کر لیے تھے وہ قرآن ان کی نفی کرتا ہے کہ کس کس انداز میں لوگوں نے الہ کے تصورات کو اپنے سامنے رکھا اور تیسرے الہ نفسی اس پر جب میں آؤں گا تو اب بات کروں گا کہ تیسرے الہ نفسی تو یہ تین کٹیگریز ہیں ان تینوں میں میں سب سے پہلے الہ حقیقی کی مناسبت سے چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور وہی ہے جو زمین میں بھی الہ ہے وہ حکمت والا ہے اور علیم جاننے والا ہے خلقکم من نفس واحدہ اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے سمج آلا منہا زوجہا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا وانزل لکم من الانام سمانیت آزواج اور تمہارے لئے اتارے آٹھ جوڑے جانوروں کے یہ سمان بندوبست کیا یخلقکم فی بطون امہ ہاتھکم وہ تمہاری تخلیق کرتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں خلقم من بعد خلقن ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق نطفہ مدغہ علا کا فی ظلمات سلاس تین تین پردوں کے پیچھے یہ جسم کا پیٹ کا جلی پھر رحم کا اور جس کے اندر جس جلی کے اندر ان تین تین اندر جس میں وہ ایمبریو پروان چڑھتا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب لہو الملک تو اختیار اور بادچائی اس کی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کیوں وہی تمہارا رب بھی ہے اور وہی تمہارا مالک بھی ہے اختیار اور حکومت اس کی ہے اس کے سوا کوئی علا نہیں ہے فاننا تسرفون تو کہاں جو ہے وہ تم بھٹک جاتے ہو کہاں پھر جاتے ہو کہاں چلے جاتے ہو کون ہے جس نے بنایا ہے آسمان اور زمین وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَانِ اور اتارا ہے تمہارے لئے آسمان سے پانی فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَحْتَ بَحْجَا اور اُغَائِ تمہارے لئے بارونک باغات مَا قَانَ لَكُمْ اَنْتُمْ بِتُوْ شَجَرَحَا تم تو ان کے درختوں کو نہیں اگا سکتے تھے تمہارا یہ کام نہیں تھا تمہارے بس میں نہیں تھا کہ یہ درختوں کو اگا سکتے اَعْلَا هُمْ مَحَلَّا تو کیا سمجھتے ہو اس اللہ کے ساتھ کوئی اور علاوی ہے بَلْهُمْ قَوْمُ يَادِلُونَ بلکہ یہ وہ قوم ہے جو اوروں کو اس کے برابر کیے جاتی ہے بڑی نائنصاف قوم ہے اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِدُهُ تو بھلا کس نے ابتدا کی خلق کی اور پھر اس کو دھورائے گا لٹائے گا اس کا عیادہ کرے گا وَمَنْ يَرْزُكُمْ مِنَ السَّمَا اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے روزی دیتا ہے والارد اور زمین سے اَعْلَا هُمْ مَا اللَّهُ ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور علا قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ مِنْكُنْ تُمْ سَعْدِقِينَ تو لے آؤ کوئی دلیل کوئی برہان اگر تم سچے ہو ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمْ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی علا نہیں ہے خالق وَكُلِّ شَيْءٍ فَابُدُوهُ اس نے ہر ایک شے کو پیدا کیا ہے پس اسی کی بندگی کرو وَهُوَا لَا كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ وہ ہر شے کا کارساز ہے اس کا بنانے والا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وہی ہے اللہ اس کے سوا کوئی علا نہیں ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْعُولَى وَالْآخِرَى اسی کے لیے حمد ہے تعریفیں ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَعُ الْحُقْمُ اور اسی کے لیے ہے حکومت دنیا میں اگر اس کی تعریف کرتے ہو تو دنیا میں بھی اس کی حکومت ہے اور آخرت میں تو ہوگی ہوگی اس کی وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب آگے دو طویل آیات کے اندر سورہ قصص میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالی قیامت کے دن تک کے لیے ہندیرہ ہی کر دے یا روشنی ہی کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے یا رات کو کر دے تو اس بات پر سنتے نہیں ہو اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے ہو آیات ذرا طویل تھی میں نے مفہوم بیان کر دیا پھر آگے فرمایا سورہ انبیاء میں امیت تخضو آلہتن کیا انہوں نے واقعتاً کوئی پکڑ لیے کوئی بنا لیے ہیں آلیہ کوئی معبود من الارد زمین میں ہم ینشرون جو انہیں جلا اٹھائیں گے جو انہیں زندہ کریں گے کیا ایسے آلیہ ہے امیت تخضو من دو نہیں آلیہ تو اگر ہوتے اس کے سوا کوئی اور آلیہ کل ہاتو برحانکم تو اس کے لیے لاؤ کوئی دلیل کوئی برحان ہازا ذکر و من مائیہ یہی سی بات کا تذکرہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں انہیں میں سمجھا رہا ہوں و ذکر و من قلبی من قبلی اور اس سے پہلے بھی یہی ذکر ہوتا رہا یہ کوئی نئی بات حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر رہا میرے ساتھ والوں کے لیے بھی یہ ہے پہلے سے بھی یہی چلا رہا ہے بل اکثر ہم لا یالمون بلکہ ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے الحق وہ حق ہے فہم مورزون اور اس حق سے یہ اراز کر رہے ہیں مو موڑ رہے ہیں اور دیکھو کل لو قانا ماہو آلیہ اور اگر اس کے ساتھ اور الہ ہوتے کما یکولونا جیسا کہ یہ کہتے ہیں از اللہ تگو الہ ذل عرش سبیلا تو وہ لازمان آپس میں سازش کرتے ملتے اور اس حرش والے کے خلاف کوئی بغاوت کا اتمام کرتے کہ اس کی خدایی ہٹا کر ہم جائیں فَطَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِ تو بڑا بلند ہے عالی ہے وہ اللہ تعالی الملک الحق جو حقیقی بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ اس کی ہے دنیا میں اگر کوئی بادشاہی ہے کسی کے پاس تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حقیقی سمجھ لیں نہیں اس کے حکم کے تحرم لا الہ الا حود نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہے رب العرش القریم اور وہ ہے بڑے بائزت عرش کا رب اب اس کے مقابلے میں یہ تصور ہے جو قرآن ہمیں علاقہ دینا چاہ رہا ہے اب جو لوگوں نے وہاں معبود گھڑ لیے تھے اس کے متعلق میں چاہ رہا تھا کہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دوں میں چشمیں پہلنوں کہیں زیریں زبریں جو ہیں اوپر رہو جائیں نظر جو ہے وہ کمزور وَتَّحَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِحَتَيْ لَيَّكُونُوا لَهُمْ اِزَّا اور انہوں نے بنا لیے ہے اللہ کے سوا اور آلیاء لَيَّكُونُوا لَهُمْ اِزَّا تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہو یعنی اگر کسی اور سے عزت چانا اس کے ساتھ باعث فخر محسوس کرنا یہ اللہ کو بسند نہیں اس وجہ سے تم نے اوروں کو جو ہے وہ اہلیاء بنا لیا الَحُكُمْ الَحُمْ وَاہِدْ پھر سورہ نحل میں فرمایا کہ دیکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَالَّذِينَ لَا يُمَنُونَ بِالْآخِرَةِ پس وہ لوگ جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے یقین نہیں رکھتے قلوبہم منکرہ ان کے دل اس سے انکاری ہیں وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور اصل میں وہ تقبر کر رہے ہیں کہ وہ کیوں بات مانے آخرت میں جب سابقتہ بھی نہیں ہونا آخرت کے انکاری ہیں تو کیوں رب ان کے اندر ایک تقبر ہے پھر سورہ قصص میں فرمایا وَلَا عَتَدُمَا اللَّهِ الَاحًا آخر پکارنا بھی کسی کو نہیں اس کے ساتھ اس علا کے ساتھ کسی دوسرے کو علا مت پکارو لا الہ الا ہو نہیں ہے مگر وہ ہے معبود کلو شیئن حالکن ہر ایک شین حلاک ہو جانا ہے الا وجہ سوائے اس کے چہرے کے اس کی ذات کے لہو الحکم اسی کے لئے حکومت ہے اسی کے لئے اختیار ہے وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے اب ایک بات ہو گئی پکارنا نہیں ہے دوسری بات آگئی سورہ یونس میں وَيَابُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَعَلَى يَزُرْهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ اور یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان تو یہاں اس تصور کو بھی واضح کیا گیا کہ نفع نقصان دینے والی بھی اللہ کی ذات وَيَقُولُونَ هَا اُلَا شُفَعَوْنَا اِنْدَ اللَّهِ یا یہ یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے چلیں نفع نقصان نہیں دے سکتے تو لیکن اللہ کے ہاں کیا کریں گے سفارشی ہے یہ تین طرح کا تصور آگیا نفع دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں كُلْ اَتُنَبِّعُونَ اللَّهِ بِمَعْلَىٰ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم بتاتے ہو اللہ کو کیا تم بتاؤگے اسے کہ جو کچھ جو وہ نہیں جانتا جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں ہم دنیا میں سفارش کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں جج کے سامنے کریں کسی بڑے کے سامنے کریں تو کیا کہتے ہیں جج صاحب میں وہاں موجود تھا یہ اس بندے نے یہ جرم نہیں کیا اس نے قتل نہیں کیا آپ کو نہیں پتا میں وہاں موجود تھا اس نے قتل نہیں کیا یا کسی بڑے کے سامنے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں یہ بڑا قابل آدمی ہے بڑا نیک آدمی ہے کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ کو نہیں پتا اس آدمی نے یہ جرم نہیں کیا اللہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ آدمی بڑا قابل ہے تو کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو سبحانہو وہ پاک ہے وطالع اور بلند ہے اما یو شرکون ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسے تصورات جوڑ رہے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَا هَيْنِسْنَئِ اب ایک دوسرا تصور کہ انہوں نے دو دو علاوہ نہ لیے اور یہ کہتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَا هَيْنِسْنَئِ یعنی مت بناو دو علاوہ یہ تصور ایران میں بھی رہا اس میں بھی رہا کہ ایک نیکی کا خدا ایک شر کا ہے اور ایک نیکی کا ہے اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ تین تین ہیں خدای میں تین شریکیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور جبریل علیہ السلام بھی ہے اور اللہ بھی ہے تو مت بناو دو دو اور یہ تین تین خدا یعنی تین تین کا ذکر دوسری جگہ آ جائے گا انما ہوا الہ واحد بشک وہ ایک ہی تنہا الہ ہے فی یا فرہبون تو پس اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ مجھے سے ڈرو اب ایک چوتھی بات سورہ حود میں فرمایا ان نقولو اللہ تراک بازو آلحت نابسو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں ان کی قوم ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کو ہمارے بعض جو الہ ہیں تم ان کی بے عدوی کرتے ہو ان کی کوئی چھوٹ لگ گئی ہے ان کی کوئی بدعا کا اثر ہو گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہی دو اس بات کی انی بریوں میں ماتو شرکون کہ میں بریوں اس بات سے کہ جن چیزوں کو تم شریک کرتے ہو یعنی یہ چھوٹ شات لگنا یہ فلان کا سایہ پڑنا اس کی بھی نفی کی گئی اب آجائیے تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی الہ نفسی اس کا قرآن حکیم میں کیا ذکر آیا تیسری چیز تھی جو لوگ اس سے ذرا اور آج کل کے دنیا میں وضاعت ہو جائے گی کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کبھی تم نے گوھر کیا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش نفس کو محبود بنا لیا تو کیا آپ اس کی ذمہ داری لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں بہت سارے وہ بھی ہیں جو لا تزہ منات کو تو نہیں پوجھ رہے اصل میں پوجھ کس کو رہے اپنی ذات کو اپنی خواہش کو ابھی میں اس کی وضاعت کرتا ہوں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَنِ يُحِبُونَهُمْ كَهُبِّ اللَّهِ سورہ بکرہ میں فرمایا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے زد اور ند جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے اب یہ بھی دیکھ لیں کسی اور سے محبت کرنا یہ بھی اس کو علاہ بنانے کے متراتف ہے وَالَّذِينَ آمُنُواْ شَدُّ حُبَّلِّ اللَّهِ جبکہ اہلِ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شدید ترین محبت ان کی قصے ہوتی ہے اللہ سے اب اس حوالے سے سمجھ لیں بات کو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں خوائش اپنی نفسی خوائش کو علاہ بنانے کا مطلب کیا ہے اس کا حکم ماننا ایک ہے اللہ کا حکم ایک ہے آپ کے دل کا حکم آپ کی خوائش کا حکم نفس کا حکم آپ اگر اس کو مان رہے ہیں تو آپ نے اس کو علاہ بنا لیا اللہ یہ کہہ رہا ہے اسی طرح کسی اور سے بیسی محبت کی اب یہاں ایک فرق رکھ لیں جو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ بلکہ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے اس کو پہلے سمجھ لیں یہ جو ہمارے سامنے بات بھی آئی تعبیر کی غلطی تو یہ تفسیر اور تعبیر میں فرق کیا ہوتا ہے ایک تعویل ہے تعبیر ہے تفسیر ہے اس کو سادہ سی زبان میں اب کر میں یہ سمجھاؤں جیسے ان آیات کا ایک ترجمہ میں نے کیا ایک مفہوم ایک ترجمہ ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھی جیسے ایک بات ہو قرآن میں آئے تو اس کا مطلب ہو پانی لاؤ تو اس کا ترجمہ بھی کیا کریں گے پانی لے کر آؤ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس پانی لانے سے مراد چائے بھی لائی جا سکتی ہے لسی میں بھی تو بہت پانی ہی ہوتا ہے نا اکثریت ہمارے حضرہ دیاتوں میں کہتے ہیں کہ لسی پانی کی بہن ہوتی ہے تو لسی کو ہی لے آئے یہ ترجمہ کر دے یہ غلط فہمی پیدا ہوگی یا یہ انگور کا پانی ہے اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے اچھا بات بڑی واضح وہاں ہوگی کہ کوئی اگر پانی کی جگہ یہ کہے کہ ترجمہ کر دے کہ پیٹرول لے آؤ وہ سمجھ میں آ جائے گی کوئی مٹی کا تیل لے کر آ جاؤ تو یہ ہم کہیں گے کہ اس نے تفسیری میں غلطی کر دی ہے یہ حکم کیا تھا کہ پانی لے کر آؤ لیکن یہ پیٹرول لے آیا لسی لے آیا اس نے تفسیر میں گڑھ بڑھ کر دی ہے لیکن اب اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ فسوس الحکم میں مہددین ابن عربی علیہ رحمہ کی جو مشہور کتاب ہے اس کے دیباچے میں میں نے پڑھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ نے تفسیر کی ہے شیخ نے تفسیر نہیں کی تعبیر کی ہے تو یہ تعبیر کیا ہے اب اس کو سمجھیں تفسیر یہ ہو گئے کہ پانی لے کر آؤ تعبیر کیا ہوگی میں یہاں کھڑا ہوں میرا گلہ خوشک ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں پانی لے کر آؤ تو کوئی گلاس بھر کر سیکٹری صاحب مجھے پانی دے دیتے ہیں تو یہ تعبیر ہو گئی اس حکم کی یہ تعبیر ہو گئی لیکن اگر میں واشروم میں ہوں اور پانی ختم ہو گیا ہے جیسے کہا گیا ہے کہ ذرا تھوڑا تھوڑا کرنا تو وہاں آپ گلاس بھر کر لے آئے تو تعبیر غلط ہو گی وہاں کس میں آپ نے دینا لوٹا بھر کر اور یہاں کوئی لوٹا بھر کر لے آئے تو یہ تعبیر کی غلطی ہے یہ تفسیر کی نہیں ہے ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر کی کہ پانی لے کر آؤ لیکن آپ نہ آ رہے تو آپ کوئی بالٹی پانی کی چاہیے نہ کہ آپ کو گلاس چاہیے موٹر گھر میں ہوتا ہے نا اکثر آپ نہ آ رہے ہو پانی بند ہو جائے تو آپ کہے کہ پانی دے دو بیوی کو کہے اور وہ گلاس پانی کا آپ کو پکڑا دے یہ تعبیر کی غلطی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کسی نے تفسیر بھی ٹھیک کی ہے یا نہیں تو تعبیر کیا ہوگی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ابباجان میں دیکھتا ہوں کہ سورج اور تارے کیا کر رہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو ترجمہ تو یہ ہی ہوگا وہاں کو یہ کہہ دے کہ نہیں اس سجدے سے مراد یہ ہے یہ ہے وہ اور بار لیکن ترجمہ وہ ہی ہوگا تعبیر جو ہے وہ کی جائے گی جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے ساتھیوں کو بتایا انہوں نے خواب دیکھا چیزیں دیکھی بادشاہ نے خواب دیکھا سات موٹی گائے ہیں سات دبلی پتلی تو ترجمہ یہی ہوگا لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے تعبیر کی اصل جگہ پر تعویل کر دی کہ یہ اس کی حقیقت ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ سورس آف نالج اس طرح برائراز نہیں ہے ہم تعبیر کرتے ہیں پہلے پھر وقت آتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ تعبیر تعویل کو پہنچی یا نہیں پہنچی تو لہٰذا یہ فرق اگر آپ کے ذہن میں رہے تو اب میں بات جو ہے وہ اس آیات کے حوالے سے کروں کہ جس کو کہا گیا کہ تم نے اپنی خواہشیں نفس کو معبود بنا لیا ہے تو یہاں مراد کیا ہے ایک آدمی اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے اسی طرح وہ محبت کرتا ہے کسی اور سے تو اس کا کیا مطلب ہے کسی اور سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے کسی اور کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے نہیں آپ محبت بھی کریں دوسروں کی بات بھی مانیں لیکن اللہ کے حکم کے نیچے نیچے محبت بھی کریں اللہ کے محبت کے نیچے نیچے لا تات لی مخلوقن فی معصیت الخالق اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا اس بات میں کہ مخلوقات میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جس سے اس کی معصیت وہ آتی ہو یہ فرق ہو جائے گا اسی طرح آپ کسی کی محبت میں پڑھ کر اس کا حکم توڑیں یہ محبت جائز نہیں ہوگی تو اصل تو آپ پہ آپ نے کس کی محبت مانی اب آپ یہ کہیں یہ اصل مدعہ یہ تھا اصل مفہوم یہ تھا تو اصل مفہوم تو یہ ہے کہ اس کی محبت بالاتر رہے اصل مطالبہ یہ ہے کہ اس کا حکم بالاتر رہے اس سارے کو سمجھتے ہوئے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اگر بات رکھوں تو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت ہمارے پاس کم رہ گیا اس قرآنی استدلال سے معلوم ہوا کہ علویت اور اقتدار علادہ چیزیں نہیں ہیں اجتماعی زندگی میں الہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنا اقتدار ساری کائنات پر رکھتا ہے تب ہی تو وہ آپ کی ضروریات پوری کر سکتا ہے آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور سب اختیار اسی کا اسی لئے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور سارے عوامل اس کے ہاتھ میں ہیں جس کی چائے مدد کرے جس سے چائے چھین لے لہٰذا علاہ وہ ہے جس کے بارے میں آدمی اپنے سے حیرت انگیز طور پر اب وہ سارے لغت کے مفہوم بھی سمجھ لیں حیرت انگیز طور پر مختلف ہونے کا تصور رکھے جس کو آدمی اپنا نجات دہندہ سمجھے جس کی طرف شدت شوق سے محبت سے لپکے اسی سے امید وابستہ کرے اسی پر بھروسہ کرے اسی کو مالک و مختار سمجھے اس کی فرمابرداری کرے تو اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے فلاہ استی کو اپنا علاہ بنا لیا چنانچہ جو لوگ پھر خدا پر ایمان لائیں اس کو علاہ سمجھیں وہ چاہے ان کے انفرادی معاملاتوں اجتماعی معاملاتوں اس میں خود بھی خدا کو بڑا مانیں دوسروں سے منوائیں اور بغاوت کا رویہ ترک کر دیں تمام انبیاء کی دعوت پھر یہی رہی ہے اور وہ کیا رہی ہے سارے انبیاء کی دعوت قرآن حقیم میں یہی رہی ہے اوبداللہ مالکم من الہن گئی دیکھو اپنے اس الہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے گویا کرعہ ارضی پر رہنے والا ہر انسان ہر زمانے میں اس کلمے پر ایمان لانے اور اس کو وجود کا حصہ بنانے اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی بڑائی کو قائم کرنے کی کوشش کا پابند رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب عرب سے یہ خطاب کیا تو کہا کہ اگر یہ کلمہ تم پڑھ لوگے لا الہ الہ اصل میں یہی کلمہ ہے جو اسلام میں داخلے کا دروازہ بھی ہے اور اس سے تو پورے انبیاء کی دعوت کا نچوڑ اور خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا لا الہ الہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں سے کہا کہ اگر یہ کر لوگے تو فلا پا جاؤ گے اب فلا کو ڈیفائن کیا ہے آگے جو حدیث میں آتا ہے کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں آئے گا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے دونوں باتیں کی ہیں ایک کو ہم نہ چھوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عصوہ ہمیں ملتا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ آپ نے نہ صرف اس کو الہ مانا ورنہ ابو جیل بھی لگا رہتا آپ بھی کہتے ہیں میں اپنی جگہ پر الہ مانتا ہوں تم نہیں مانتے نہ مانو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الہ کے اقتدار کو اس کی علیہیت کو بالفعل منوایا بھی ہے اور تب جا کر گوائی لی ہے اللہ البلغ تو میں نے پہنچا دیا جو اس کی طرف سے کام تھا بالفعل بھی اور زبانی اگر یہ بات نہ ہوتی تو بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی کربلا کا مارکہ نہ برپا کرتے اور نے دیکھا کہ اس کی علیہیت میں فرق آ رہا ہے اس کے حکم میں فرق آ رہا ہے اجتماعی معاملات کے اندر یہ مشورے سے ہونا تھا اس کا حکم ہے یہ نہیں ہو رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں دین تھی بہرحال یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جب اس تصور کو سمجھا تو انہوں نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہرہ یہ لا الہہ اللہ جب میں کہتا ہوں اور اس کا عملی نمونہ ہے محمد الرسول اللہ عملی تفسیر جو ہو جائے گی تو مجھ پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ لا الہہ اللہ کہنے سے کتنی مشکلات آ جائیں گی کتنی ذمہ داریا میرے اوپر آ جائیں گی بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ علویت اور اقتدار دو الادہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ لازم و ملزوم ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ جو ہے حضور بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ کہ جاؤ فلان بستی کو الڑ دو تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ میں فلان بستی کو الڑ دوں جس میں تیرا وہ بندہ بھی رہتا ہے جس سے آنکھ جبکنے تک ماسیت سرزد نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اکرب ہاں پہلے اس پر پلٹو اور پھر ساری بستی کو پلٹو کہ اس کے چیرے کا رنگ کبھی میری غیرت میں متغیر نہیں ہوا وہ کیا کر رہا تھا کہ اس کی نمازیں کم تھی روزیں کم تھے یہ ساری نمازیں اور روزیں اس کے اس اقتدار کو قائم کرنے کے لیے انسان کے لیے مومد و معامن ہوتے ہیں وَسْتَعِينُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا اصل مطالبہ دین کا یہ ہے اصل مطالبہ الہ ہونے کا بلکہ دین کا بھی رب کا بھی وہ یہ ہے الہ ہونے کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا اقتدار بلفیل دنیا میں بھی مانا دائے اور جو اس کے ماننے والے ہیں یہ مطالبہ ان سے ہے مجھے ایک لطیفہ یاد آرہا ہے ایک آدمی ایک بدھ کو الہ مانتا تھا اس کا بڑا بھائی نہیں مانتا تھا تو بڑا بھائی کوئی نہ کوئی اس کے الہ کے ساتھ شرارت کر دیتا اس بدھ کے ساتھ تو ایک دن وہ جو اس کا بدھ تھا اس کے خواب میں آیا کہ دیکھ اپنے بڑے بھائی کو سمجھا لے یہ ہماری گستاخیاں کرتا اس نے بڑے بھائی کو سمجھایا وہ ذرا اور نخرے میں آ گیا دوسرے دن اس نے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مزاک کیا بدھ کی بے ورمتی کی اب وہ بدھ اس کے خواب میں آیا اس نے کہا کہ دیکھ تو نہیں سمجھا رہا بڑا نقصان ہوگا تیرا اس نے پھر بھائی کے آگے منت ترلا کیا بھائی نے بھی یاد کر دی اس نے بدھ کو ایک ٹھوکر مار دی تم نے اپنے بڑے بھائی کو نہیں سمجھایا تو اس نے کہا حضور میں تو آپ کا پجاری میں آپ کو ماننے والا آپ کے آگے سجدے کرنے والا میرا کیا قصور ہے قصور تو بڑا بھائی کرتا ہے تو اس بدھ نے جو اس کا علاہ تھا اس نے کہا اس سے ہمارا کیا کام ہمارا ماننے والا تو تُو ہے تُو یہ بے حرمتی کیوں پرداشت کر رہا ہے وہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں تو یہ مطالبہ ان ماننے والوں سے ہے کہ اس کی غیرت میں ان کے چیرے لال پیلے ہوں اور اس بات کو اس انداز میں بھی سمجھ لیں کہ یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدہ علیہ السلام و غریباً سیعود و کما بدہ اسلام کا آغاز بھی اجنبیت میں ہوا تھا انقریب ہی اجنبی ہو جائے گا اسلام کیا ہو جائے گا اجنبی ہو جائے گا تو جس اسلام سے آپ اور میں واقف ہیں یہ تو اجنبی نہیں ہوا نمازیں تو اجنبی نہیں ہوئیں روزیں تو اجنبی نہیں ہوئے حاج تو اجنبی نہیں ہوا بلکہ نمازیں آج اتنی پڑی جاتی ہیں جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں پڑی جاتی تھی حاج اتنا ہوا آج کل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا حاج کتنا ہوا سوال آگ کا آج تیس تیس چالیس چالیس لاکھ لوگ حج کرتے ہیں تو حج تو اجنبی نہیں ہوا روزہ اجنبی نہیں ہوا ابھی ہم حکم پڑھ رہے تھے اجتماعی روزوں کا حکم قرآن میں کیا ہے کتبہ علیکم السیام روزہ تم پر لکھ دیا گیا فرض کر دیا گیا کتبہ علیکم القطال وہ روزہ کر لینا وہاں جا کر تو دونوں اللہ کے حکمیں اجتماعی حکمیں روزے بھی اس نے فرض کی کتبہ علیکم بھی اس نے فرض کیا لیکن یہ سارے نماز روزہ حج یہ سارے اجنبی نہیں ہوئے تو اجنبی کیا ہوا پھر اجنبی انہی اسطلاعوں کا جس کی طرف مولانا مودودی علیہ رحمہ نے سادہ انداز میں اگرچہ یہی بات فق و قل نظام شاولی اللہ نے بھی کہی لیکن اجنبی یہی ہوا کہ ان اسطلاعوں کا مفہوم جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا اس کے اندر نسبت و تناسب کے اندر تبدیلی کر دی گئی اور اسی کو علامہ اقبال نے پھر یہ کہا پختہ تر کر دو مزاج خانگائی میں اسے یعنی مست رکھو ذکرے فکرے صبح و گائی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانگائی میں اسے یہ لگا رہے اسی میں اور اپنی ملت پر کے آس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علویت سجدے میں بھی منوائی اور اقتدار میں بھی منوائی بہرحال میں نہیں کہتا غلامی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں غلامی میں انسان مجبور ہوتا ہے غلام ممالک میں بھی مجبور ہوتا ہے جیسے علامہ اقبال نے ایک بہت بڑے عالم دین کے بارے میں کہا تھا چے بے خبرز مقام محمد عربی است آپ سمجھ گئے ہوں گے تفصیل تلاش کریں گے تو مل جائے گی اور کہا تھا ملاک و جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے اسلام میں آزاد کیا تصور سمجھا اسلام یہ جو ہم اپنائے ہوئے ہیں اس کو کہا یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیع و مناجات یا فرشتے کر رہے تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں سبحل اللہ معافی سماوات و معافی اللہ ہر شئے اس کی تسبیع کر رہی ہے وہ مذہب مردان خدا آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملا یہ مذہب ملا جمادات و نباتات یہ اللہ اللہ تو ہر شئے ہی کر رہی ہے یہ انسان کے لئے خصوصی تقاضہ آیا کہ اگر وہ اس کو مانتا ہے تو اس کی بڑائی کو منوائے تسلیم کروائے اور جب عیسائی اور روج پر تھے ان کی ذرا دوا دیکھیں عیسائیوں کی جو ہماری سورہ فاتحہ کے مقابلے میں ان کی جو دوا ہے وہ کیا ہے دائی کنگڈم کم دائی ویل بی ڈن ایز اون ہیون ایز اون ارد دائی کنگڈم کم اے اللہ تیری حکومت آ جائے تیری مرضی پوری ہو جیسے آسمانوں میں تیری مرضی پوری ہوتی ہے ویسے ہی اس زمین پر پوری ہو اور اندوستان آئے اور انہوں نے آیا کر میز تبلیغ کے ذریعے اس کی مرضی پوری کی کہ تلوار کے زور پر بھی کی اور جب اقتدار حاصل کر لیا تو کہا اب ماننا کیسے ہے پھر انہوں نے ایک نیا نظام تعلیم وضع کیا جس کے ذریعے سے تاکہ یہ اسطلعیں اور چیزیں محدود ہو کر رہے جائیں جس کو مولانا امین احسن اسلائی صاحب کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جدید نظام تعلیم ہے اس سے گزر کر اگر آدمی بچ جائے اور وہ اس صحیح تصور پر ان چیزوں کے تصور پر پہنچ جائے تو یا تو وہ مادرزاد ولی ہے یا نراکودن ہے یا اسے سمجھ ہی نہیں آئی کیا پڑا تھا رٹے ہی لگائے تھے تو یا مادرزاد ولی ہے کہ پھر بھی اس کا یہ تصور کائے گا اور ابھی ایک سلسلہ بیان کیا گیا تھا کہ اس فکر کو مولانا حمید الدین فرائی وحید الدین خان صاحب اور حمید الدین فرائی صاحب انہوں نے جو ہے وہ کیا میں خود ملا ہوں مولانا عمین احسن اسلائی صاحب سے اور اس حوالے سے یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں میں خود ان کے گھر گیا اس وقت ظاہر ہے آخری عمر میں ان کی سماعت بڑی کمزور ہو گئی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جوید احمد غامدی صاحب آپ کی ان باتوں کی یہ تشریح کرتے ہیں تو کیا آپ واقعاً یہ مانتے ہیں اس بات کو یا جو آپ نے لکھی ہیں چیزیں وہ ان کو مانتے ہیں انہوں نے کہا یہ قرآن حکیم کے موقامات ہیں میں کیسے ان سے انکار کر سکتا اور کوئی شخص کیسے انکار کر سکتا یہ الفاظ میں نے ان کانوں سے خود سنے ہیں ظاہر بات ہے کہ آدمی کہیں نے کہیں اپنا شجرہ جو جھوڑتا ہے تو ایسا معاملہ امین احسن اسلائی صاحب نے ان اسطلحات کے بارے میں نہیں کہا میرے ساتھ دو تین بندے اور بھی تھے جو اس بات کی گوائی دیں گے بہرحال استیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مستفیوی سے ہے شرار بولا بھی یہ تو چلتا رہے گا یہ ایسے ہی ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے فارسی کی ایک نظم سے میں نے آغاز کیا تھا اسی فارسی کے ایک شیر پر اختتام کر رہا ہوں بیات قارعی امت بسازین آؤ چھوڑو ان باتوں آؤ امت کی اس بگڑی کو بنائیں اس ذینی خلفشار اور ذینی انتشار سے اس کو نکالیں بیات قارعی امت بسازین اور کمار زندگی مردان بازین اور زندگی کا یہ جو جوا ہے یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس کو مردوں کی طرح کھیلیں میز وہ جو شیطان نے کہا تھا جبرائیل سے بھی میں دلِ یزدہ میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تاکہ وہ فکر یہ جو کہا گیا ہمیں جوابی بیانیاں تو یہ وہ فکر ہے کہ جو مغرب کی نگاہوں میں اس کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹکتا ہے وہ فکر دوسرا نہیں ہے وہ مذہبی فکر کون اسطلاعوں کا وہ محدود مفہوم وہ چاہیں تو پوری دنیا میں آپ پھلائیں کوئی رکاوٹ نہیں یہ ہے جو ان کے لئے تھرٹ ہے اس وقت یہ فکر جو ہے اور یہ مفہوم جو ہے ان کے لئے جو ہے وہ اور اس کی بے خونی میں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ نقصان جتنا باہر سے نہیں ہوتا جتنا اندر سے ہوتا ہے امت مسلمہ ہمیشہ اندر سے جو ہے وہ ماری جاتی ہے ٹیبل پر جو ہے وہ مار کھاتی ہے لڑ کر کبھی قوم سے کوئی مار نہیں جو ہے وہ یہ قوم مار نہیں کھا سکتی اکو لو کو لہذا وستغفر اللہ لی و لکو لی سائر المسلمین